شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللذین ان عمت علیہم غیر المقدوب علیہم والدولین آمین تلپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتزا سوزے صدیق دے سوزے صدیق علی از حق طلب ذرع عشق نبی از حق طلب میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیزیں لوہ و قلم تیرے ہیں عزیز دوستو آج میں آپ سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں عزیز دوستو دنیا فانی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ ایک محدود زندگی ہے اس کا پتہ اللہ ہی کو ہے کہ اس نے موت کو خفیہ رکھا ہوا ہے لیکن موت اچانک آ جائے گی اور پھر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہم سے جدہ ہو جائے گی عزیز دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس وقت پہ آ جائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہونے لگیں موت کے تو عزیز دوستو اس سے پہلے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دعوت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اپنے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام میرے محبوب آپ اعلان کر دو قل یا عبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دو کہ جو گناہ کا کام کر بیٹھے ہیں یا ان سے گناہ کا کام ہو گیا ہے تو وہ میری رحمت سے ناؤمید نہ ہوں میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان رحمت فرما دی نبی پاک علیہ السلام نے کہ بندوں اللہ کے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو اللہ تعالیٰ انہو یخفر الظروب و جمعیت میں سارے گناہ معاف کر دے گا انہو ہوالغفور الرحیم عزیز و دوستو یہ اللہ تبارک اللہ کا فرمان ہے سورہ زمر میں آیت نمبر ترپن آیت نمبر ترپن ہے عزیز و دوستو آپ قرآن پاکے کھول کے پڑھ کے سن لو یہ ہے دعوت میرے اللہ کی اور پھر دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب میں تمہیں جو تحبہ قبول کروں تمہیں جو معافی دوں تو اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہمیں بتا دیا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ سورہ نسا میں آیت نمبر پیسٹھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ کا جاؤ میرے محبوب کے پاس فستقفر اللہ فرمج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقفار کرو فستقفر اللہم الرسول پھر یہ میرا محبوب رسول بھی تمہارے لیے میری بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب تباہ قبول کرنے اللہ پاؤ گئے عزیز دوستو اب یہ دو ہستی ذات ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کے کل جو رب العالمین ہیں اور اس کے پیارے محبوب جو رحمت للعالمین ہیں آخری نبی ہیں اللہ کے پیارے محبوب ہیں رحمت للعالمین ہیں یہ دونوں راضی ہیں کہ ایک بندہ گناہگار جو ہے وہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر تیار نبی پاک علیہ السلام شفاعت کرنے پر تیار ہیں تو عزیز دوستو اب ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے ایسا کھلا دشمن ہے جب شیطان نے یہ آیت سنی تو ایک دم جل بھن گیا اس نے سوچا کہ اب کیا کرا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے گناہ باق پرنے کے لئے تیار ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے وہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے اللہ میری امت پر رحم و کرم فرما اللہ مغفر لے امتی اللہ مغفر لے امتی اللہ مغفر لے امتی یہ میرے آقا کی دعائیں ہیں عزیز دوستو تو شیطان جل بھن گیا اس نے سوچا کہ اب میں ایسا کام کروں کہ ان کو نہ معافی ملیں اور نہ یہ مخشنے کے توبہ کر سکیں اگر یہ توبہ کریں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا اور سیدھا جہنے میں ڈال دے گا عزیز دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور میں یہ دور چل رہا ہے میرا کامیں بتانا آپ کو عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا مسئلہ ہے عزیز دوستو یہ ایسا دجالی دور ہے کہ ہم لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزیہ در پہ جاتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق تم جاؤ میرے محبوب کے پاس عزیز دوستو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزیہ تر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنے دیتے مو کو پھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکھو پھر لو اپنے مو کو پھر لو نبی کے دربار سے مو کو پھر لو کعبے کی طرف مو کر لو عزیز دوستو یہ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو میری بارگاہ میں توبہ تائب ہو وہ بھی دعا کریں عزیز دوستو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایسا کرے گا اس کو میں لے بخشوں گا عزیز دوست عبداللہ بن سلول تھا اس نے بیدبی کری نبی پاک علیہ السلام کی شان میں تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو بڑاؤ میرے پاس لے کے آؤ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا جب اس کو پیغام ملا اس نے کیا کرا اس نے انکار کیا سرکار کی دربار میں آنے سے اور بڑائی کری تقبر کرنے لگا بڑی باتیں کرنے لگا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے میں کیوں جاؤں ان کے پاس یہ میری دعا کریں گے مغفرت کی عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا منافقون صورت ہے انتیسوہ سفارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر پانچ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعْلُوا يَسْتَغْفَرْمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْوَرْعُوسَهُمْ وَرْعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اے میرے محبوب جب آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے پاس میں تمہارے لئے اللہ کا رسول مغفرت کرے گا دعا کرے گا تو اس نے کیا کیا لَوْوَرْعُوسَهُمْ وَرْعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اس نے اپنا مو پھر لیا آپ سے اپنے رکھوں پھر لیا اور بڑی باتیں کرنے لگا تقبر کرنے لگا بس میرے محبوب اب چھوڑ دے سے عزیز دوست اللہ تعالیٰ نے مور ثبت کر دی میرے محبوب جو تیری عزت نہیں کرتا جو تیری تعظیم نہیں کرتا جو تجھ سے محبت نہیں کرتا جو تیرے پاس آنے سے مو کو موڑتا ہے رکھ کو پھیرتا ہے وہ تجھے سمہ ماظ اللہ کوئی حقیقت احمد نہیں دیتا اور بڑائی کرتا ہے تو اب چھوڑ دے سواؤن علیہم استغفرت لہم سوائے اس کے کہ میرے محبوب تم استغفار کرو ام لمز تستغفر لہم میں نہیں بخشوں گا اس کو کیوں ان اللہ لا یاد القوم الفاسقین میں فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہوں عزیز دوستو بچو یہ بڑا بیدبی کا دور ہے شیطان ابلیس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشتے سارے کو نہ معاف کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں رحمت اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہ میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عدب بنا دوں آج تم دیکھو مدینہ پاک میں ایسے ہیں لوگ موجود شیطان کے گروہ کے لوگ کہ جو آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزی اتھر کے سامنے ہاتھ ساگے دعا نہیں کرنے دیں گے اور آپ کے موہ کو پھوڑ پھیر دیں گے رکھو پھیر دیں گے وہاں جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تو توبہ کرو سچی محبت کرو نبی پاک علیہ السلام حیات نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے پورے اپنی مخلوق کی طرف سرکار حیات نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے پورے روح زمین کے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں ان کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں درود و سلام جو محبت سے پڑھتا ہے اس درود و سلام کے لئے سرکار نے فرمایا اسماؤں سلات اہل محبتی و عارفہ ہم جو اہل محبت والا مجھ سے محبت کا نیلا کہیں بھی بیٹھ کے درود و سلام پڑھے میں اس کو دیکھتا بھی ہوں اور اس کا درود اپنی کانوں سے سنتا بھی ہوں یہ میرے محبوب کی شان ہے اس وقت اس دور میں عزیز دوستو اگر میں یہ کہوں کہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں نمبر ملا کے کسی سے بات کرنا چاہوں تو اس کو بات بھی کر سکتا ہوں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اس کو سن بھی سکتا ہوں تو اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا عزیز دوستو یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے انہوں نے یہ ظاہر کر کے دکھا دی چیز اس کا کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ الْعَلَقْ عَزِيمًا میرے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب علم میں نے تمہیں دے دیا اور تم پر میرا عظیم فضل ہے عظیم فضل ہے جس کو اللہ پڑھائے جس کو اللہ علم دے اس سے کیا چیز چھپی ہوئے گی عزیز دوستو نبی پاک علیہ السلام کا ایک پیارا سا موجزہ اس کے بعد دعائے خیر کریں گے